فیصل آباد کا سانحہ پورا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے پوری لبرل مافیا اور مومبتی مافیا کی آنٹیاں عورت کارڈ کھیلنے والی آج معذرت کریں آج پورا میڈیا معذرت کریں آپ نے کسی کو مجرم کہا اور آپ نے اپنے الزام میں یقین کر لیا آپ تو پھر منافق ہیں ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کسی کو ملزم کہا کہ اس الزام پہ حتمی رائے نہ بنائی جائے وہ ویڈیوز آگئیں وہ شریف بچارے لوگوں کو جن کے جو مظلوم ہیں جن کی چوری بھی جن سے مال لٹا گیا انہی کے حلاف مقدمے درج ہو گئے اس لبرل مافیا اور فکری نظری محالفوں کی وجہ سے کہ یہی عورت کارڈ عورت کارڈ پتا چلا وہ ایک کریمنل اور عادی گروہ ہے جس نے کپڑے بھی خود پھاڑے اور الزام ان پہ لگا دیا چوری بھی خود کی الزام ان پہ لگا دیا یہ جو پاکستان کے فکری اور نظری محالف ہیں یہ پاکستان کو ایک جہنم نظیر معاشرے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں ہم مانتے ہیں معاشرہ ابتر ہے معاشرہ ابتری کی طرف جا رہا ہے یہ بھی مانتے ہیں قرار ہے لیکن اللہ کی قسم پاکستان کا معاشرہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے جتنا یہ موبتی مافیا کی آنٹیوں نے یہ آٹھ مارچ والیوں نے عائشہ کرم کیس میں پیش کیا اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے اور اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے جو سانحہ فیصل آباد کے موقع کے اوپر پاکستان کی یہ ہر وقت پاکستان کے حلا کوئی واقعہ آ جائے یہ جی عورتوں کے کپڑے کھاڑ دی ہیں یہ کر دیا وہ کھاڑ دیا معاشرہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے ہاں ابتر صورتحال ہے لیکن ان کو بھی خوش کا نہ ہن لینا چاہیے اور ان کو بھی یہ جو حد دلائل دیتے ہیں ان شریف بندوں کو حق نہیں تھا ان کو اپنے گرفتار بھی کروا دیا حوالات میں بھی بھنکوا دیا ان کے حلاف پرچے بھی ہو گئے بعد میں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ ویڈیو کیمرہ بھی ایک نعمت ثابت ہو گیا بچاروں نے نہ لگایا تو کسی نے یقین کرنا تھا کہ انہوں نے نہیں پھاڑے ہم نے کہنا تھا انہوں نے ہی پھاڑے ہیں